اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آج ہماری بائیک ہے ایک بڑی ونٹیج بائیک کے بارے میں ہے جو کہ کم دیکھنے میں نظر آتی ہے نام بھی اس کا بڑا مشکل ہے ٹیپکل قصہ ہے میاکو بلیزرڈ نام ہے اس کا اور وہ جرمن بائیک ہے ہمارے پاس آئی تھی دلکل ریسٹور ہونے اور اس میں انجن سوار بغیرہ کرنا تھا اور اس کے لئے ہم نے کافی اس پر کام مام کیا کیونکہ ہمارا موسکی جو ہم بوسید بائیکوں پر کام کرتے رہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا لیکن کام کرنے یا لوگ کئی کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور آپ کے پاس پروپر طول اور کچھ صحیح اوائیڈیا ہو تو کوئی نتنگ اس پاسی بلیزرڈ اور واقعی اس کے بارے میں تیمور آپ کو بتاتے ہیں سو ابھی ویڈیو انشاندہ ترہ شروع کریں گے اور آپ کو مائکو بلیزرڈ کے بارے میں بتائیں گے تھوڑا سا بیفور پروسیس این آفٹر جو ہم نے اس میں موڈز کیے ہیں سو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا سبسکرائب کریں ویڈیو کا آپ دیکھیں اور انجوائے کریں یہ ہے جی مائکو بلیزرڈ یہ ہمارے پاس ریسٹوریشن کے لئے آئی ہے لیکن اس میں انجن لگاوا ہے سی جی ونڈو فائف کا ورس انجن ہے اس کو نکالنا ہے اس انجن کو فارغ کرنا ہے اور اس میں دوسرا انجن ڈالیں گے ٹونڈڈ سی سی کا جو اس کی پرسنالٹی کے ساتھ سے بہترین ہے اور اس کو ریسٹور کرنا ہے اس کو فل بلیک کرنا ہے کیونکہ جہاں پہ بائک ہے کلیفٹن سائٹ پہ وہاں پہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے یہ کروم والے پارٹس نہیں چلتے تو ہائی ہائیلی ریکومنڈڈ کے میٹ بلیک کی طرف چلے جائیں تو انشاءاللہ اس کو پہلے انجن نکالیں گے انجن سواپ کریں گے اور اس میں وائرنگ کا کام ہے اس میں سیمبلیز لگانی ہے میٹر اس کا ڈیجیٹل کرنا ہے یہ انالوگ نکال لیں گے ہم باقی سب کچھ یہی رہے گا اچھا اس کے دونوں ریم جو ہیں وہ انیس کے آگے بھی انیس ہے پیچھے بھی انیس ہے تو اس کا کام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے انجن نکالتے ہیں پٹیاں ایسی لگائی بھی تھی کہ جیسے قیامت تک چلیں گے ویڈڈنگ کی بھی تھی فکس یہ ہم نے کٹ کے نکال لیا ہے اور یہ سراغ یہ ایک بہت سوڑے سے کرا ہے جیسے کہ کرتے ہیں انجن نکال لیا ہے یہ بہت کوئی پاپرا ٹول نہیں ہے کہ اس طرح کے ٹول ہے اس میں سراغ کیا جاتا ہے یہ کبھی بھی اس میں کرتے ہیں یہ گلڈنگ کیا ہوا ہے ستیا ناسیہا ہے موٹساکل کا پٹیاں لگائی میں ہے جالی 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 بھی اب یہ سب کٹے گا اور صفائی سے لگے گا کوائل اور سیڈیا ہی اس کے اندرہ ڈالا ہوا تھا نکال دیا ہم نے سو ماشاءاللہ سے موٹساکل کلر ہو کے آگئی ہماری ہم نے اس پر مات بلاک کلر کروا ہے پوری پائک کو اچھا اس میں میں سٹارٹنگ میں دکھاؤں کہ پھر میں ہیپا لیپس پر لگاؤں گا ویڈیو اس میں ہم نے پہلے جو اس میں آتی تھی گولی سسٹم آتا تھا گولیاں بال بیرنگ آتے تھے اس میں جو کہ اس میں فری پلے تھی ٹی کے اندر تو ابھی اس میں ہم نے جو ہم اپنی بائکس میں لگاتے ہیں کون بیرنگ یہ سیٹنگ ہم نے بنائی ہے اس کی یہ ہم کون بیرنگ جو ہم لگاتے ہیں سب بائکس میں جس سے بلکل اس کی ہینڈلنگ اچھی ہو جاتی ہے اس کی چال ختم ہو جاتی ہے ون ٹائم انویسمنٹ ہے یہ دیکھیں تو بس ابھی اس کو انشاءاللہ اسیمبل کریں گے باقی جو میں نے آپ کو فریم کا بتایا تھا جو فریم میں ہم نے موٹ کیا ہے یہ پائپ پورا گلا ہوا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک آپ دیکھیں تو جوانٹ لگا ہوا ہے یہ ہم نے راک سالٹ کر کے بنایا ہے پائپ اسی پہ سائیڈ سٹینڈ کا تھا کیونکہ اس کا سائیڈ سٹینڈ بھی نہیں لگا ہوا تھا بار بار ٹوڑ جاتا تھا یہ پورا ہم نے چینج کیا ہے اس کا یہ مانٹ ہم نے دوبارہ بنایا ہے تاکہ سوئنگ آم کی گریپ صحیح رہے باقی تو سارا وہی ہے اور یہ انجن کے مانٹس ہیں باقی اسیمبل کر کے آپ کو صحیح سے دکھاتے ہیں یہ ہے جی اس کا فائنل آؤٹکم مائکو بلائزر جو کہ ہمارے پاس پینٹ جوب اپگریڈ اور موڈ کے لئے آئی تھی پہلے تو میں آپ کو اس کا 360 ویو دکھا دیتا ہوں کہ یہ فولی پینٹ جوب ہو گیا اس کا جو کہ ہم نے مات بلیک اس کا تھیم چوز کیا تھا کیونکہ یہ ڈیفنس میں ہوتی ہے موڈوسائیکل تو وہاں پہ زنگ کھا جاتا ہے کوئی بھی چیز ہو اور میں آپ کو اس میں موڈز بتاتا ہوں اس کی میں تھوڑی سی سپیسیفیکشن آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ جو موڈل ہے یہ انیس سو پچپن کا موڈل ہے مائکو بلائزرٹ اور اس میں ٹو سٹوک انجان آتا ہے جو کہ وان ٹوینٹی سی 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 سے لے کے ٹو ففٹی سی 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 تک آیا ہے اب اس میں ہم نے فور سٹوک انجان اسٹال کیا ہے ٹو انڈڈ سی سی کا انجان ہے اس میں ٹوین سپاک ہے سیلف اسٹارڈ موڈر سائکل اب وہ کیکوک کا دور چلا گیا سٹارڈ کرتے رہو ڈھکے مارتے رہو اب یہ انٹیلیجنڈ موڈر سائکل ہے ٹوک بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ سپیڈو میٹر اس میں ہم نے اس لیے انسٹال کیا ہے کہ اس میں ہم اس کی ریڈنگ لے سکیں اب یہ سولہ کلومیٹر بائک چل چکی ہے تقریباً جب ہی تھوڑی سی مٹی آئی بی اس پہ ٹیسٹنگ پہ تھی اور ارپیم بھی سٹیبل ہے مارشاللہ سے اور سپیڈو میٹر اس لیے لگایا اس میں ہم نے تاکہ اس میں کجل کرنا Gal걸 ایک کوپ چینج کریں اور اس کا اپ کرین آئیٹر ٹکی انڈیگلیٹر کا پاس کا لیف رائیٹ اس میں جو ہم نے اسیمبلیزا 반�ال کی ہیں جہاں اکثر فيڈوز نے استال کرتے ہیں شquent سچ بہت اپرام نقل اس کا قیدام عمل Xin س��十 دنچ دنچ سپس بھی بی ایک عمل اس آئیٹ انگل غیرتے наверное سینسر نے اسٹالل کیا ہے یہ آگیا آئل کولڈ اس وجہ سے اس میں چوز کیا ایک تو یہ اتنی جلدی ایڈنٹیفائن ہوتا ہے کہ کس بائک کا انجان ہے ویسے یہ بجاج کا انجان ہے اور بہت اچھا انجان ہے آورڈٹ کیم ہے بیلنسر والا ہے 200 سی سی کی پاور پروڈیوس کرتا ہے اور اس میں جو بیرنگ کیم جو ہے بیرنگ والی ہے رولر بھی اس کے راکر آم بھی جو ہیں وہ رولر والے ہیں یہ اس میں ہم نے اپگریڈ کیا ہے جو مالٹ کیا ہے فلٹر باکس یہ ایدنان بھائی کا بسیکلی ایڈیا تھا کہ اس کو ہم چھپا دیں جیسے کہ مائکو بلیزرڈ میں آتا ہے فلٹر بھی کور ہو گیا پیچھے وائرنگ سیکشن ہے وہ بھی کور ہو گیا پورا اور پوری بائک بلیک ہے یہاں سے بھونے آپ کو دکھاؤں بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے کوشش کیا کہ بائک کو ری سٹور کیا جائے اچھا اس میں جو ہم نے ریپیرنگ کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو ہم نے ریپیرنگ کی ہے اس میں ہم نے کون بیرنگ اسٹال کیا ہے جو گولیاں تھی ویڈیو میں میں آپ کو دکھایا اس کے یہ ڈبل سٹینڈ کے جو بشز تھے بائک ایسے سے ہلتی تھی وہ ہم نے فکس کیا ہے اس کا جو سوئنگام تھا اس میں سی جی والے جیسے بش آتے ہیں ربوڑ والے وہ نکال کے ہم نے رولر والے بش لگائیں ہیں یہ شاکر ایسی لگے اس میں ہم نے رولر والے اس میں سپیسر بنا کے بش بنائیں تاکہ یہ بھی فلوٹ کر سکے اچھا اس میں جو ہم نے ایک اور موڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ گلیمپ لگایا ہے اب یہ گلیمپ لگانے کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو مٹگارڈ ونٹیج ٹائپ کا ہے اس کے ماؤنڈ بنانے تھے جیسے پیشے بنے میں وہ پٹیاں لگی بھی جو پہلے کی لگی ہیں اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈرم ہے اس نے اس کو ہولڈ کیا ہے اس فوق کے اندر کیونکہ اس فوق میں آپشن نہیں تھا اس کو ہولڈ کرنے کا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کلیم بنایا پراپرلی اس میں ٹائٹ کیا اور اس میں مٹگارڈ بھی آئے گا یہ پیچھے کا ڈرم ہولڈ ہو گیا پراپرلی اور یہ بریک کے بلا گئی منٹیننس کے ساب سے بات کی جائے تو اس بائک میں تنی کوئی منٹیننس نہیں ہے اس کا سامان ایزی لی اویلی بل ہو جائے وہ چیزیں شما لیتے ہیں جو مارکٹ میں ایزی لی اویلی بل ہو اویلی بل ہو یہ سیونٹی سی سی کی 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 کیبل ہے فرنٹ کی اور یہ جو جی ڈی کے سامبلی ہے جی ڈی بان ٹین آتی ہے یونیورسل ہوتی ہے بلیک ہے اچھی لگتی ہے یہ بھی جی ڈی بان ٹین کی ہے یونیورسل اس میں سیمبلیز لگائی گئی ہیں انجن کی منٹیننس سے اب بات کریں تو اس انجن منٹیننس فری ہے یہ اور اس میں انجن پراپرلی ماؤنٹ ہوا ہے پہلے تو انجن لگا جیا تھا کہ قیامت تک وہ انجن لگا رہے گا بیلڈنگ کر دیا تھا بلکل ہی پٹیوں کے ساتھ ہی باقی پوری بائیک وہ ہی ہے سٹاک ایڈڈیڈ بھی سٹاک ہے اس کی فرنٹ بریکنگ بغیرہ ہر چیز برکنگ میں فرنٹ پر لائٹی جو ہم نے لگائی ہے وہ ایڈڈی بیسٹ ہے یہ سمارٹ انڈگیٹرز ہیں یہ سکراش گارڈ اس کے ساتھ ہی تھے وہ ہی ہم نے لگا دیئے یہ ہے جی اس کے ویڈیو دوسری اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سوچ رہوں گے کہ اس میں میں نے کچھ مالڈفائی کیوں نہیں کہ اس کو ایڈیز ایسے کیوں رکھا ہے اس میں ہم اس کو مالڈفائی کر سکتے دے پر لیکن جو آنر ہیں ان کا ڈیمانڈ یہی تھی کہ بائک کو ایسے ہی سٹاک پینٹ کر دیا جائے اور جو اس میں بیماریاں ہیں اس کو صحیح کر دیا جائے باقی اس کو ایسے رکھا ہے لیکن اگر میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے سوئنگام کو مالڈفائی تھوڑا کریں کیونکہ اگر آپ اس کا ریک اینگل دیکھیں شاکر کا بلکہ سٹریٹ ہے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس کا سوئنگام لمبا کریں تاکہ شاکر کی پوزیشن یہاں سے آئے تاکہ یہ فلوٹ کرے اب یہ بہت مطلب سٹیف سسپنشن پر چلا اگلا تو چلو پھر قابل برداشت ہے اس میں سسپنشن لمبا کیا جا سکتا تھا اس میں آپشن تھا کہ اس میں ہم روال انفلٹ کا انجن بھی ڈال سکتے تھے میں نے ان کو بہت سارے آپشنز یہ تھے لیکن انہوں نے بی اکنومیکل اور بی سٹاک پوزیشن موٹر سیکل کا تھیم رکھنا تھا انہوں نے تو میں نے ان کو کہا چلو ٹھیک ہے ہم اس پیٹرن پر بنا دیتے ہیں